چین کی کوششوں کے نتیجے میں چین ہی کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کے دربیان یئر 2016 کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس تاریخی ملاقات کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں چین، ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کو ہاتھ اکٹھے رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے دو ماہ کے اندر سفارتی مشنز کو دوبارہ کھولنے اور ایک دوسرے کے ملک کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے پر تباہ دے خیال کیا ہے ویوز ہمارے چینل این ارو ٹی وی کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے یاد رہے کہ دونوں ممالک نے گزشتہ ہاں چین کی سالسی میں ہونے والے معاہدے کے تحت تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کی بحالی مشرق وستہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوخ کی آئینہ دار ہے وہاں سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کا کردار اب تیزی سے کم ہو رہا ہے یاد رہے کہ چین کے سعودی عرب اور ایران دونوں ہی ملکوں کے ساتھ اچھے سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں تاہم حالیہ برسوں میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اب سعودی عرب اور ایران دونوں کے وزرائے خارجہ نے معاہدے کے پر عمل درامت کی اہمیت پر زور دیا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنے سے باہمی اعتماد اور تعاون کے شعبوں کو وسط ملے گی ملاقات میں یہ بھی تیپ آیا کہ دو طرفہ دوروں کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا جائے اس مہینے کے آغاز میں ایک ایرانی احتدار نے کہا تھا کہ صدر ابراہیم رئیسی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے سات سال قبل تہران میں اپنے سفارت خانے پر حجوم کے حملے کے بعد ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے اس کے بعد سعودی عرب نے ایک ممتاز شیعہ عالم کو پھانسی دے دی تھی جس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ رہا ہے سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران یمن میں ہوسی باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے ہوسی باغیوں نے سعودی عرب کے شہروں اور تیل کی تنصیبات پر کئی میزائل اور ڈرون حملے کیے تاہم ایران کی طرف سے اس بات کی تردید کی جاتی رہی ہے کہ وہ ہوسیوں کو ہتھیار مہیا کرتا ہے سعودی عرب ایران پر یہ الزام بھی آئیت کرتا رہا ہے کہ وہ لبنان اور عراق میں مداخلت کر رہا ہے ایران نے بحری جہازوں اور تیل کی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کی بھی تردید کی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ کے ان دو بڑے ممالک کے درمیان مفاہمت ایک غیر معمولی واقعہ ہے یہ چین کی ایک بڑی سفارتی فتح ہے اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے